ایک بار سب لوگ ہاتھ اوپر کر کے جائکارہ لگائیں گے بھارت مطا کی بھارت مطا کی انقلاب وندے بولے سونیہار وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی کی فتح دوستو آج دو بہت بڑے کام ہو رہے ہیں ایک کہ یہاں پہ جو پرائیویٹ سیکٹر پاور پلانٹ تھا پانسو چالیس میگا وارٹ کا وہ پرائیویٹ سیکٹر کا پاور پلانٹ آج پنجاب سرکار اس کو لے رہی ہے پنجاب کے نام اس کو سمرپت کر رہی ہے اور دوسرا بڑا کام ہو رہا ہے اس کا نام جیوی کے پاور پلانٹ تھا جیوی کے تھرمل پاور پلانٹ اسے شریگرور امرداز جی مہاراج کے نام سے سمرپت کیا جا رہا ہے یہ دوسرا آج بڑا بہت بڑا کام ہو رہا ہے جوڑ دار تالی بجھا دیجئے سب لوگ اس بات کے لئے شریگرور امرداز جی مہاراج کا آشروات رہے گا تو یہ پلانٹ بھی ترقی کرے گا پورا پنجاب بھی ترقی کرے گا سب لوگوں کی ترقی ہوگی آج یہ ساف ہو گیا کہ ایماندار سرکار کیا ہوتی ہے اور بے ایمان سرکار کیا ہوتی ہے بے ایمان سرکار ہوتی ہے جو سرکار بننے کے بعد Relations جتنے سرکاری مہکیں ہیں LIC بیچ دیتی ہے Airport بیچ دیتی ہے سمدر port بیچ دیتی ہے کھانے بیچ دیتی ہے بجلی کمپنیاں بیچ دیتی ہے اور سستے میں آنے پونے بھاو میں اپنے دوستوں کو رشتے داروں کو بیچ دیتی ہے اگر دس ہزار کا پلانٹ ہو تو دو ہزار میں اپنے دوستوں کو بیچ دیتی ہے یہ ہوتی ہے بے ایمان سرکار ہیں آج تک پچھتر سال میں یہ ہی چلتا آ رہا تھا آج پنجاب کے اندر الٹا کام ہوا ہے پہلی بار پچھتر سال میں ایک پرائیویٹ پلانٹ سرکار نے خریدا ہے اور وہ بھی سستے میں خریدا ہے آج یہ پاور پلانٹ اگر نیا بنایا جائے تو ساڑھے پانچ ہجار کروڑ روپے کا پاور پلانٹ بنے گا یہ اور ہم نے کتنے کا خریدا ہے گیارہ سو کروڑ روپے کا اگر ہماری نیت خراب ہوتی تو یہ ساڑھے پانچ ہجار کروڑ کا پلانٹ ہم دس ہجار کروڑ میں خریدتے اور اس پارٹی سے تھوڑے سے پیسے اپنی پارٹی کے لئے اپنے گھر کے لئے لے لیتے لیکن ہماری نیت صاف ہے ساڑھے پانچ ہجار کروڑ کا پلانٹ ہم نے گیارہ سو کروڑ میں خریدا ہے ہم نے لگ بک چوالیس سو ساڑھے چار ہجار کروڑ روپے پنجاب کے لوگوں کے بچا لیے دوسری بات یہ پاور پلانٹ ابھی تک گھاٹے میں چل رہا تھا ابھی پوری پلاننگ کریے افسروں کے ساتھ انجینئروں کے ساتھ بیٹھ کے اب یہ پلانٹ فائدے میں چلے گا سرکار میں آنے کے بعد فائدے میں چلے گا تیسری بات ابھی یہ پاور پلانٹ مہنگی بجلی بنا رہا تھا بہت مہنگی بجلی بنا رہا تھا ابھی یہ سستی بجلی بنائے گا آپ کے گھر کی بجلی تو فری ہے کس کس کی بجلی فری ہے ہاتھ کھڑا کر کے سب لوگ بتاؤ کس کس کی بجلی فری ہے سب کی بجلی فری کر دی پنجاب کے اندر سب کی بجلی آپ کی بجلی فری ہے اب دکان والوں کو ویپاریوں کو ادیوک پتیوں کو ان کو بھی سستی بجلی دینا شروع کریں گے جب یہ پاور پلنٹ اب یہ چالو ہو گیا تو دوستو آج بہت بڑا دن ہے یہ صاف ہو گیا کہ ایماندار سرکار کونسی ہے اور بے ایماندار سرکار کونسی ہے کل ایک اور بڑا کام کیا تھا ہم لوگوں نے ہمارے دیش کے اندر ایک بہت بڑا مافیا ہے راشن مافیا اوپر سے سرکار گریبوں کے لیے راشن بھیجتی ہے سو کلو راشن بھیجتی ہے گریبوں تک پہنچتے پہنچتے دس کلو پہنچتا ہے پندرہ کلو پہنچتا ہے سارا راشن چوری ہو جاتا ہے آپ راشن کی دکان پہ راشن لینے جاتے ہو راشن کی دکان بند ملتی ہے ایک بار جاتے ہو دو بار جاتے ہو تین بار جاتے ہو پھر چھوڑنا پڑتا ہے راشن کی دکان کھلی مل جائے آپ کا پچیس کلو کا حق ہے راشن والا آپ کو دس کلو دے کے گالی دے کے بھگا دیتا ہے ملاوٹ کرتا ہے گندہ راشن دیتا ہے اب یہ سب بند کر دیں گے اب آپ کو راشن کی دکان پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اب ہر مہینے آپ کا راشن آپ کے گھر میں پیک ہو کے آپ کے گھر میں آیا کرے گا آپ کو آٹا چاہیے آٹا لے لینا کنک چاہیے کنک لے لینا شاندار پیکنگ کر کے اچھی کولیٹی کا جس کولیٹی کا آٹا میں کھاتا ہوں جس کولیٹی کا آٹا بھگونت مان صاحب کھاتے ہیں مکہ منتری جس کولیٹی کا آٹا کھاتا ہے وہی کولیٹی کا آٹا اب پنجاب کا گریب سے گریب آدمی کھائے گا بہت بڑی بات ہے دیش میں راشن مافیا بہت بڑا ہے کل اس راشن مافیا پہ پنجاب کی سرکار نے پنجاب کے لوگوں نے چوٹ کی ہے اور آپ دیکھنا دھیرے دھیرے آنے والے پانچ سے دس سال کے اندر پورے دیش سے راشن مافیا ختم ہو جائے گا آپ کی بجلی فری کی ہم لوگوں نے دو سال پہلے جب سرکار بنی تھی یہ پرانے کانگریس بی جے پی والے اکالی دل والے سب کہتے تھے سرکار گھاٹے میں چل رہی ہے سرکار گھاٹے میں چل رہی ہے دو سال سے ہم نے کبھی نہیں کہا سرکار گھاٹے میں چل رہی ہے آپ کے سارے کام کر رہے ہیں پورے پنجاب کی بجلی مفت کر دی اور چوبیس گھنٹے بجلی کر دی پہلے سات سات آٹھ آٹھ گھنٹے کے پاور کٹ لگتے تھے کیوں ہماری نیت صاف ہے ہماری نیت صاف ہے ہم پیسے نہیں کھاتے وہ سارے پہلے پرانے والی سرکارے سارے اپنے گھر بھرنے میں لگے ہوئے تھے دوستو ابھی جیسے مان صاحب نے بتایا پوری شدت کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ چوبیس گھنٹے ہم لوگ لگے ہوئے آپ کی سیوہ کرنے میں پنجاب سرکار چلانے میں بجلی ٹھیک کر دی بجلی مفت کر دی سکول بنا رہے ہیں پورے پنجاب کے اندر اسپتالوں میں دوائیاں مفت کر دی پورے پنجاب کے اندر محلہ کلینک کھول رہے ہیں خوب کام ہو رہے ہیں لیکن کے اندر سرکار اور گورنر مل کے آپ کے کام روک رہے ہیں کام نہیں کرنے دیتے یہ ہر کام روکنے کی کوشش کرتے ہیں ہر کام روکنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے آٹھ ہجار کروڑ سے زیادہ پیسہ پنجاب سرکار کا آٹھ ہجار کروڑ سے زیادہ روپیہ کے اندر سرکار نے اور گورنر نے مل کے آپ کا روک لیا دوستو سوچو اگر یہ آٹھ ہجار کروڑ روپیہ آ جاتا آپ کی کتنی سڑکے بن جاتی کتنے اسپتال بن جاتے کتنے کام ہو جاتے ہیں کیوں روک رہے ہیں یہ لوگ پچھلے سال ویدان سبا کا ستر ہونا تھا ویدان سبا کا ستر نہیں ہونے دیا گورنر نے اور اس بار جیسے اب ایمان صاحب نے بتایا 26 جنوری پہ شہید آزم بھگت سنگھ کی جھانکی نکلنی تھی جھانکی نہیں نکلنے تھی انہوں نے کیوں روک رہے ہیں پنجاب کے لوگوں کے کام کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر اتنے کام کر دیئے اتنے کام کر دیئے ادھر پنجاب میں روک رہے ہیں ادھر دلی کے اندر جو کام میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ ایک کام نہیں کرنے دیتے یہ لوگ ایک کام نہیں کرنے دیتے دوستو دلی کے لوگوں نے اس بار ٹھان لیا ہے دلی میں سات لوگ سبا کی سیٹ ہیں دلی کے لوگوں نے ٹھان لیا ساتوں کی ساتوں سیٹ اس بار ہم آدمی پارٹی کو دیں گے آج میں پنجاب کے لوگوں سے پوچھنے آیا ہوں اگر آپ نے تیرہ کی تیرہ سیٹے آم آدمی پارٹی کو دے دی مان صاحب کے ہاتھ مجبوط ہوں گے خبردار اس کے بعد کے اندر سرکار کے ہمت نہیں ہوگی آپ کے پیسے روکنے کی گورنر کی ہمت نہیں ہوگی دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ تیرہ سیٹے دوگے نہیں دوگے پنجاب کے لوگوں آم آدمی پارٹی کو جھاڑو کو تیرہ کی تیرہ سیٹے دوگے نہیں دوگے اگر آپ نے تیرہ کی تیرہ سیٹے دے دی کسی کی ہمت نہیں ہے کے اندر سرکار کی گورنر کی ہمت نہیں ہے جو آپ کے ایک بھی کام روکے گا آج خوب بڑی سپیڈ سے کام ہو رہے ہیں لیکن اگر یہ تیرہ سیٹے آگئی تو آج اگر سو کی سپیڈ پہ کام ہو رہا ہے اس کے بعد پانسو کی سپیڈ پہ کام ہوگا دوستو آپ کے سارے کام جتنے بچے ہوئے ہیں آج بی جے بی اگر ڈرتی ہے تو کیونک ایک ہی پارٹی سے ڈرتی ہے آم آدمی پارٹی سے پورے دیش کے اندر جتنی تیجی سے آم آدمی پارٹی بڑھی ہے دس سال بنے ہوئے دس سال چھوٹی سی پارٹی دس سال کا بچہ ہے آم آدمی پارٹی دس سال کا چھوٹا سا بچہ ہے اس چھوٹے سے بچے نے اتنی بڑی پارٹی کی ناک میں دم کر رکھا ہے ان کو سونے نہیں دیتے نیند نہیں آتی رات کو بھوت کی طرح آتے ہیں ہم لوگ ان کے سپنے میں ایک چھوٹی سی پارٹی دس سال کے اندر دو راجعوں میں سرکار بن گئی پنجاب کے اندر ڈلی میں سرکار بن گئی گجرات میں گوہ میں ہمارے امیلے بن گئے جہاں چناو لڑتے ہیں وہیں ہمارے خوب سارے ووٹ آتے ہیں آج بی جے پی کوئی ڈر ہے اگر یہ ایسے ہی بڑھتے گئے تو ایک دن کے اندر میں عام آدمی پارٹی کی سرکار بن جائے گئے ہماری ایک ہی طاقت ہے ہماری امانداری ہماری ایک ہی طاقت ہے ہماری صاف نیت ہماری ایک ہی طاقت ہے ہم جنتہ کے کام کرتے ہیں ہم سکول بناتے ہیں ہم اسپتال بناتے ہیں ہم بجلی ٹھیک کرتے ہیں ہم سڑکے بناتے ہیں ہم آپ کے لئے تیر تھیاترہ کراتے ہیں بی جے پی یہ کام نہیں کر سکتی بی جے پی کو کتنے سال ہو گئے سرکاریں چلاتے چلاتے تیس سال سے گجرات میں سرکار چل رہی ہے پندرہ سال سے مدی پردیش میں سرکار چل رہی ہے ایک سکول ٹھیک نہیں کیا انہوں نے ایک بجلی ٹھیک نہیں کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ان سے نہیں ہوتے کام کر کے دکھاؤ اگر تمہارے میں ہمت ہے تو کام کیوں نہیں کرتے تم کام نہیں ہوتے ان سے جو کام عام آدمی پارٹی کرتی ہے کام نہیں ہوتے یہ چاہتے ہیں عام آدمی پارٹی کو کچل دو ختم کر دو کرش کر دو گرفتار کر لو عام آدمی پارٹی کو بدنام کر لو روج نائنے آروپ لگاتے ہیں روج نائنے آروپ لگاتے ہیں آج کل روج میرے خلاف کبھی سی بی آئے کا سمن کبھی ای ڈی کا نوٹس کبھی پولیس کا نوٹس کبھی انکم ٹیکس کا نوٹس کئی بار میرے کو لگتا ہے دلدیش کا سب سے بڑا آتنکوادی میں ہی ہوں ایسے کرکھائی جیسے سب سے بڑا آتنکوادی دیش کا میں ہوں انہوں نے منیز سی سودیہ کو گرفتار کرکھا ہے کہتے ہیں منیز سی سودیہ چور ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں منیز سی سودیہ کا کیا قصور ہے اس نے گریبوں کے بچوں کے لیے اچھے شاندار سرکاری سکول بنائے گجرات کے اندر مدھیا پردیش کے اندر اتر پردیش کے اندر جہاں جاں بی جی پی کی سرکار ہیں ایک ایک کر کے سرکاری سکول بند کرتے جا رہے ہیں یہ لوگ گریبوں کے بچوں کو عشق شت رکھیں گے جو آدمی گریبوں کے بچوں کے لیے سکول بناتا ہے وہ چور ہیں یا جو گریبوں کے بچوں کے سکول بند کرتے ہیں وہ چور ہیں ہم نے دلی میں بجلی فری کر دی ہم نے پنجاب میں بجلی فری کر دی آپ گجرات میں چلے جاؤ مدیہ پردیش میں اتر پردیش میں اتنی مہنگی بجلی جو بجلی فری کرتا ہے وہ چور ہے یا جو بجلی مہنگی کرتا ہے وہ چور ہے دوستو آج یہ پوری کی پوری ان کی پارٹی کے وال عام آدمی پارٹی کو کچلنے میں لگی ہوئی ہے عام آدمی پارٹی کو کرش کرنے میں سنجے سنگھ کو گرفتار کر لیا منیس سوڈیا کو گرفتار کر لیا ستندر جہن کو گرفتار کر لیا لیکن اوپر والے کی کرپہ ہمارے ساتھ ہے پوری جنتہ جانتی ہے جیسے بھی ایمان صاحب کہہ رہے تھے اگر جنتہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کیا ڈرنا گروہ جی مہاراج کا ہمارے ساتھ حاشرواد ہے پوری ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں جنتہ کے لئے کام کر رہے ہیں گریبوں کے لئے کام کر رہے ہیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں آپ لوگوں نے بہت دیا ہے دس سال پہلے ہم کچھ بھی نہیں تھے بہت چھوٹے لوگ تھے آج آپ لوگوں نے اتنی بڑی ہم لوگوں کو جمعہ داری دے دی ہم ساتھ جنم میں بھی آپ کا احسان نہیں چکا سکتے ایک ہی چیز چاہیے آپ سے اپنا پیار اپنا آشروات اسی طرح سے بنائے رکھنا بولے سو نحال سو نحال